اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک تو جی خوابوں کا جو سلسلہ جا رہا ہے خواب نامہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی تو آج میں جو آپ کو تعبیر بتانے جا رہے ہوں وہ آزان کے متعلق ہے کہ خواب میں اگر آپ دیکھیں کہ آزان ہو رہی ہے یا یہ کہ آپ خود آزان دے رہے ہیں ایک یہ کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے آزان دیتے ہیں تو مختلف اس کے جو ہیں وہ طریقے ہیں یا کوئی بچہ آزان دے رہا ہے تو آئیے جلتے ہیں ہم اپنے خواب نامے کی تعبیر کی طرف تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خواب میں آزان دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر کوئی انسان جو ہے بغیر قبلہ کے آزان دے یعنی اس کا روح قبلے کی طرف نہیں ہے اور عربی کے علاوہ وہ آزان دے رہا ہے عربی کی زبان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو بتائے گا کہ اس کے خلاف کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے کوئی چوگلی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے تعبیر کہ شہر میں بدت اور خارجیوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے آزان کی خیر کیونکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت والی ہے اس لیے اس کی تعبیر جو ہے ایلچی اور دلال سے اور کبھی نکاح کرنے والے سے بھی ہو سکتی ہے کبھی باچہ کے نمائندے سے بھی کی جاتی ہے بعض دفعہ اس کی تعبیر جو ہے محافظ یا فوجی اعلان سے کی جاتی ہے یعنی افواج اس کا اعلان کرتی ہے اگر کوئی شخص شہر حج میں ہو یعنی مکہ مکرمہ میں ہو اور اپنے آپ کو یا دوسرے کو مکمل اور خوبصورت آزان دیتے ہوئے دیکھ لے یا سن لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو حج نصیب ہوگا انشاءاللہ خواب میں عورت کو جامعہ مسجد کی آزانگاہ میں آزان دینے کی حالت میں دیکھنا علاقے میں بدت عظیمہ کے ظہور کی نشانی ہے یعنی کہ اس شہر میں بدت پھیل جائے گی غلط باتیں کی جائیں گی دین کے خلاف اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایسا انشان جو ہے وہ آزان دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام امور کے اوپر پابند رہتا ہے تو اس کے لیے تو یہ خواب جو ہے بہت بہترین تعبیر کا مالک ہے لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جو خلاف فرضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور دین کی تو اس کے لیے یہ خواب اچھا نہیں ہوگا اگر کسی نے اپنے آپ کو اپنے پڑوسی کی چھت پر ازان دیتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب خواب اپنی پڑوسی کی بیوی سے خیانت کرے گا یعنی کہ اس کا دھیان جو ہے وہ غلط ہوگا اس طرف اگر کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو کعبہ کی چھت پر ازان دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب جو ہے وہ اللہ نہ کرے صحابہ کو گالیاں دینے والا شخص ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو لیٹ کر ازان دیتے ہوئے دیکھ لے تو تعبیر ہے کہ اس کی بیوی لوگوں کی غیبت کر رہی ہے اور اپنی زبان سے ان کو عزا پہنچا رہی ہے اور یہی خواب اگر غیر شادی چھتا آدمی دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جلد از جلد شادی ہونے والی ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو بازار میں ازان دیتے ہوئے دیکھ لے تو یہ چوروں کے جاسوس ہونے کی دلالی کرتا ہے باچھا کے دروازے پر ازان دینا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی گواہی دینے والا شخص ہے یہ ہمیشہ حق کی گواہی دے گا سچ پر قائم رہے گا کبھی ازان جو ہے وہ شریکہ کار کی جدائی کی علامت ہوتی ہے اور کبھی جو ہے ہمام میں ازان دینا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ واش روم میں یا جس جگہ پر نہایا جاتا ہے وہاں پر ازان دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بخار میں مبتلا ہو جائیں گے خواب میں ازان دینا یا بلند آواز سے ذکر اللہ کرنا اکابر کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل ہے آواز خوبصورت ہونے کی صورت میں یہ شرف خاص طور پر ہے یعنی کہ انشاءاللہ ضرور اس کی تعبیر مکمل ہوگی خواب میں ازان کے الفاظ بدلنے یا ازان یا ذکر اللہ میں غیر سنجیدہ حرکت کرنے یا اس حالت میں سطر کھل جانے کی تعبیر بڑھا کر جانے کی احتمال کا ڈر ہے اگر آپ خواب میں ازان دیتے ہیں اور اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے الفاظ کی یعنی آپ کوئی الفاظ زیادہ بول دیتے ہیں یا کچھ کم بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم کریں گے زیادتی کریں گے خواب میں دیوار پر کھڑا ہو کر ازان دینے والا شخص لوگوں کو صلح کی دعوت دے گا تو جی یہ تھی ہمارے آج کے خواب کی تعبیر تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ اپنے کون سے خواب کا مطلب جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں میں جس بھی قابل ہوئی ضرور آپ کو مطلع کروں گی تو مجھے سائمہ خان کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ